کانگریز لیٹر فرحان آزمی اکاتہ منچ پریسیڈنٹ اجے کال سر اور ورسوہ کولی سماج کے پریسیڈنٹ ہری اینڈ ٹیم آئی ایک ساتھ ایک منچ پر ایڈ فرحان آزمی فاؤنڈیشن فری میڈیکل کیمپ ایڈ ویلکم ہال ورسوہ ایمبولنس کی بھی اوپننگ کی گئی کولی سماج کے لوگوں کے میں فرحان آزمی اور اجے کال سر کے جبکے کی تعریف آگے ویڈیو میں سنیے گا پری میڈیکل کیمپ تو کئی جگہوں پر ہوتے ہیں پر اس میڈیکل کیمپ کی خاصیت یہ رہی جو بھی بیماری ڈیٹیکٹ ہو رہی تھی یا آگے بھی میڈیکل کی ہیلز بھی ضرورت ہوگی تو فرحان آزمی فاؤنڈیشن کچھ لوگوں کا ریٹمنٹ کو تکنی خرچے پر ریٹمنٹ کرنے کو تیار تھا بی بی ایس پیو ٹو آر بی ایس ہائی ویٹ ایسی جی بی ایف ٹی بی ایم آئی آئی سکریننگ ڈینٹل سکریننگ، دیٹیشن کانسلٹیشن، گینکولجس کانسلٹیشن، ڈکٹر کانسلٹیشن، گارٹو پیڈک کانسلٹیشن، فیزیو تھہری کانسلٹیشن، درموٹولجس کانسلٹیشن، پھری میڈیسن دستریبیوشن، پھری سپیکٹیکلز سکیبیوشن یہ سب ٹیسٹ اس کیمپ میں رکھے گئے ہیں آئیے سنیے کیا کہاہ برصوهم اکولی سماز کی لوگوں نے فران آزمی اور آجے کول سر کے کاموں کے بارے میں فران آزمی فاندیشن کی طرف سے آج میڈیکل کیم رکھا گیا ہے آجے کول سر بھی ساتھ میں ہے فران بیکیا کے نیچے ہیں گے فران پر ورسوہ کے ویلکم ہول میں آپ کا میڈیکل کیم کچھ ہی وقت دن پہلے آجے سر کے بردے پر آپ نے سو آجے سر کے بردے پر ہم نے ایک سنکل پلیا تھا کہ ہم ورسوہ میں تین کام کریں گے اور ہم فاندیشن کے مادے میں سے جیسے سر اور آلڈی ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور اس میں بھی ہم جو یوگدان دے سکتے ہیں ہم وہ دیں گے جو ہے سکشا کے مادے میں سے اور تین چیز ہے جو انسان کے ڈیولپمنٹ میں بہت ضروری ہے سکشا سرکشا اور سواست سواست کے لیے آج ہم نے یہ ہلتھ کیم کا ارگنائزیشن کیا ہوا ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری ماں بہنیں اور بھائیں ہیں ان کو بہت زاری بیماریاں ہوتی ہیں لیکن ان کا ڈائیگنوزس رائٹ ٹائم پہ نہیں ہو پاتا ہے اس ہلتھ کیم کے مادے میں سے ہم یہ کر رہے ہیں کہ ڈائیگنوزس کر رہے ہیں کہ کسی کو کس چیز کی تکلیف ہے اس ڈائیگنوزس کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے یہاں پہ ECG 2D echo یہ ساری چیز کے ہم نے بیوستہ کی ہوئی ہے اگر کسی کو کوئی ہارٹ کی پرابلم ہو ڈائیبیٹیس کی پرابلم ہو یا کوئی بھی انفیکٹ آج کے کیم میں ہمارے ہام پہ نیورو سرچن اور نیورو فیزیشن بھی ہیں تو کسی کو برین ریلیٹیڈ کوئی ایشو ہے تو اس کی بھی جارج کی جا سکتا ہے اور اس کا علاج کیا جا سکتا ہے اور وہ بھی فری آف کاسٹ ہم اس پہ کوئی چارج نہ لگیں کیونکہ آج انسان یہ سوچتا ہے ہسپیٹل جانے سے اس لیے کتراتا ہے کہ ہسپیٹل جائے گا تو لاکھوں کے بل بن جائیں گے تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہم نے یہ فانڈیٹن کے مادیم سے رکھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس یہ ہیلتھ کارڈ ہوگا آپ کسی بھی ہسپیٹل میں جائے فری آف کاسٹ میں جو بھی آپ کو سروسز لینے لیجئے آپ کا ہسپیٹل ایک روپیہ نہیں لے گا پہلے راشن وارٹ آف ابھی میڈیکل کیم سارے بہنے اس پہ اجے گول سر کے فوتوز آپ کے ساتھ میں نظر آرہی ہیں جانے کی کوشش کرتے ہیں کیا ایسی اجے سر کی قولیٹی آپ کو نظرے کے آج ان کے ساتھ میں مل کر آپ کو کام کرنے میں دیکھئے اسلام میں ایک کہاوت ہے کہ ایک ہاتھ سے دو اور دوسرے ہاتھ کو پتا نہیں چلنا چاہیے اجے سر سے جب میں پہلی بار ملا تو مجھے وہی لگا کہ سر اتنے کارے کر رہے ہیں لیکن کبھی انہوں نے کریڈٹ نہیں لیا ان کا نام میں نے صرف یہاں نہیں پورے ورسوہ میں ہر انسان سے سنا ہوا ہے میرے بلڈنگ میں ایک انسان رہتے ہیں بہت بڑا پیتھلوجی چلاتے ہیں ان کے موں سے بھی اجے سر کی تعریف میں سننا وہ ڈاکٹر ہیں بہت بڑے ڈاکٹر ہیں بہت بڑے بزنس پین ہیں اجے سر کا جو وقتتو ہے وہ یہ ہے کہ صرف لوگوں کی سیوہ کرنا آج ورسوہ گاؤں میں چلے جائیے آج آپ ملت نگر چلے جائیے آج آپ آنند نگر چلے جائیے ہر جگہ یہاں یہاں تک چھوڑیے آپ ملاڈ میں اورلم میں بھی اجے سر کے مادیم سے جو لوگ لائر بن رہے ہیں جیسے میرے دو لڑکے ہیں جو سر کے کالج میں پڑھ کر لائر بن گا اور آج اپنی خود کی پریکٹس کر رہے ہیں جن کے پاس کھانے کی چیز نہیں تھی سر جان رہے ہیں میں کن کی بات کر رہا ہوں تو مجھے اس چیز سے بہت میں زیادہ امپریس ہوا اور میں نے جیسے آپ سے کہا کہ آج کا میرا مادیم کوئی پولٹیکل نہیں ہے مجھے اس سے کیا گین ہوگا کیا نہیں گین ہوگا وہ میرے لئے کوئی امپورٹن نہیں رکھتا ہے سر کے ساتھ میں ایسے ہی کارے کرتا رہوں اور جو بھی میں ایک چھوٹا سا کارے کرتا بن گیا جو سر کے ساتھ کونٹریبیوٹ کر سکتا ہوں فور دو ویل فیر آف دو پیپل میں وہ کرنا چاہوں گا سر مہت بہت 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 سر سننے کے بات پر لیکن تیا کہنا چاہیں گے اس پر اگر ایسے لوگ ایسے پولٹیشنز بولیں گے ایسے فانڈیشنز بولیں گے آپ کے ساتھ میں جوڑ کر اچھے کارے کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے تو سب سے پہلے تو فران آزمی فانڈیشن کو بہت بہت مبارک بات کیونکہ اتنا اچھا کارے کر رہے ہیں اور فران جیسے ینگ بچوں نے سوشل کام کرنا یہ اپنے آپ میں بہت ہی پریشنس نہیں ہے کیونکہ جب وہ مجھے سب سے پہلی بار ملے رہی بات پولٹیکس کی تو آج آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ان کو پہلے کہا کہ پولٹیکس سے ہم کوسو دور ہیں لیکن ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ اچھا انسان جو اچھا کارے کرتا ہو ان کی مدد ہمیشہ کرنی چاہیے جیسے آٹھ اکٹوبر کو انہوں نے راشن ڈسٹریبیوشن رکھا اور آج اس کے بعد جو میڈیکل کیمپ رکھا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں لوگوں کی سیوائی ہو رہی ہے دیکھیں اس میں کہیں مجھے سوارت نظر نہیں آیا پولٹیکل ٹکٹ ملے نہیں ملے آگے وہ پولٹیکلی کتنے سٹرونگ بنے اور ہمیشہ ایک چیز ہے نا کہ اگر کوئی لوگوں کیلئے سیوائی کرتا ہے تو کیوں نہیں سماج کیلئے اچھا کاریا کر رہے ہیں تو ہمیشہ سماج میں جتنے لوگ ہیں انہوں نے ان کی مدد ضرور کرنی چاہیے سماجی کاریوں کیلئے سر اچھے اور برے لوگ آپ کا عاشرواد ان کے ساتھ کی سزا رہے گا دیکھیں انہوں نے جب میرے کو پہلی بار مجھے ملے انہوں نے مجھے یہ کہا کہ مجھے سر پولٹیکلی میں الیکشن میں کھڑا رہوں نہیں رہوں مجھے ٹکٹ ملے نہیں ملے لیکن میں اپنا اچھا کاریا بن نہیں کروں گا تو مجھے لگتا ہے اپنے آپ میں یہ بہت ہی پرچنسنے بات ہے یہ وارٹس پہ کتنے کھڑے اترے جائے گا میں نے جیسے کہا میں اب سر کو چھوڑنے والا نہیں ہوں اور ٹکٹ ملے نہ ملے جیسے آپ کو بتائیں میرا بھی فاؤنڈیشن ہے اور آپ جانتے ہیں کہ میں میں ایک ویسائی بھی کرتا ہوں اور اس میں سی ایسار فنڈ کے ذریعے بھی میں بہت کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو میں سر کے مادنے جو بھی میں کر سکتا ہوں فور دی یومن ریس وہ میں کرنا چاہوں گا سب سے بڑی جو ریلیجن ہے جو میں بلیو کرتا ہوں وہ انسانیت ہے اور اگر انسانیت ہی نہیں رہے گی تو یہ یومن ریس پروسپر نہیں کر پائے گی کیا کہنا چاہیں گے ہری بھائی ایک طرف فاراناج بھی جو ورسوہ گاؤں کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہیں آپ لوگوں کے بیچ میں رہے ہیں آپ لوگوں نے اس کا ایکزامپل بھی دیکھا تھا کال سب سر ویسات میں ہیں ایک ہاتھ سے لینا اور ایک ہاتھ سے دینا وہ سر کا کام نہیں ہے سر سامنے سے دیتے لیکن کسی کو بولتے نہیں ہر کام ان کا ایسا سچی آئیے میں رہتا ہے ہر ایک ہمارا گاؤں کا بچہ بچہ کو ہیلپ ہویا اب کوویٹ کے ٹائم میں آپ مانو یا نہ مانو سر نے آپنا جتنا دھن تھا اس نے لوگوں میں پرساد کے جیسا بات دیا اوپر سے میڈیکل کے لئے کس کو ہیلپ پریتی تھی دو ٹائم کا کھانا بھی سر نے وہ ٹائم میں لوگوں کو پروائٹ کیا تھا ایک سامان میں آدمی ایک پرچھا رہا ہے اسے انہوں نے کر کے دکھایا یہ پھلے ورسوہ کے لئے نے انہوں نے پورا ممبئی کے لئے کیا جو کورنٹین تھا ان کے لئے بھی ہر جگہ پہ سیٹ ایویلیبل کرنے کا کام ان کے ساتھ میں تھا ان کی صحت خراب ہونے کے کارن بھی اوک سکول میں آکے بیٹھ کے لوگوں کا میں نے دو سال تک دیکھا لوگوں کا حال ان کو دیکھا نہیں گیا لیکن لوگوں کے لئے کہ اے سچا آدمی کے لئے اور ایک سچا آدمی کے لئے ہم اس کے ساتھ میں رہیں گے اور فران بھائی نے جو عوادہ کیا جو سر بھی بولے اور میں بھی بولتا ہوں فران بھائی جس دن ملے اس دن بولے پولٹیکس آپ باجو میں رکھو میرے کو گاؤں کا کام کرنا ہے اور اس میں میرے کو اگر چانس ملا تو ٹھیک ہے نہیں بھیلا تو بھی ٹھیک ہے لیکن میں جو گاؤں کے لئے یا تمہارا اپنا ایریا جو بھی ہے آپ بولو میرے پاس کچھ کام ہے بھیجو میں آپ کا کام پورا کروں گا لیکن انہوں نے یہ نہیں بولا کہ میں کھڑا رہ رہا ہوں تو میرے کو ٹکٹ ملے تو میرے کو مدد کرنا یہ نہیں لیکن اس نے یہ بھی بولا ہے اگر ٹکٹ ملے یا نہ ملے لیکن میں آپ کے لئے کبھی بھی بولو تو میں کام کروں گا اور سچا ہی سے کام کروں گا وہ اس دن دیوی کے مندیر میں اس نے ایک اسواسن بولے نا منت مانگی اور وہ سنہوں نے بولا بھی اس میں منت میں ملے کو ٹکٹ ملے یا نہ ملے لیکن گاؤں کے لئے میں سوا کا موقع دے دو میرے سے جو بنتا ہے وہ میں کر لوں گا گاؤں کے لئے پولٹیکل پروگرام نہیں ہے پھر بھی آپ نے تھوڑا پولٹیکل باتیں کی تھی تو صرف ایک چیز رائے گا ایک سوا چھوٹا سوا رہے گا خران آزمی صاحب کو اگر ٹکٹ ملتی ہے یہاں کا اشیرواد تو نظر آ رہا ہے گاؤں کا اشیرواد ہوگا کیونکہ آپ یہاں کی ادھیکش ہو نہیں نہیں دیکھو جیو کیا ہے امران بھائی وقت وقت کی بات ہے دیکھو وقت وقت کی بات ہے میں پولٹیکل میں نہیں کرتا لیکن میں بھی میرے مجھ سے بھی نہیں بولا ہے پولٹیکل کے لئے لیکن یہ بولوں گا جو آدمی کی سچا ہے اسے موہ سے دیکھتی ہے اور اسے کام سے دیکھتی ہے وہ الیکسین کا اور پولٹیکس کا ادھر ایشو نے آ رہا جو میرا کام کرتا ہے گاؤں کا وہ ہی میرا بندہ ہے یہ سمجھ کے چلو اور دیوی سے وہی اشیرواد کروں گا کہ میرا گاؤں کا اجیرواد ہوتا ہے میرا گاؤں کا سکھی ہوتا ہے وہ ہی دیکھوں گا ادھیکش ہونے کے ناتے ہمارے سوال تو ایسی ہی رہیں گے بھلے وہ پولٹیکل ہوئے انجی ہو ایک بڑھتو شاہر آپ جیسے سر نے بولا کہ اگر میں آجے سر کے بارے میں بولو تو چھوٹے چھوٹے بچے سر کو جانتے ہیں اور سر جب بھی گاؤں پہ سنکرٹ آتا ہے تو سر پہلے با پہلے ہیلپ کرتا ہے بہت ہیلپ فول ہے سر میں سر کے بارے میں جتنا بھی بولو کم ہے کیونکہ جب بھی سر کے پاس ہیلپ کے لیے کوئی بھی جائے کوئی بھی جائے تو سر کبھی بھی نہ نہیں بولتے اور کوئی بھی ایوینٹ ہو کوئی بھی کچھ بھی ہو جیسے ہسپیٹل ہو یا کچھ ایوینٹس ہو کبھی بھی فران سر جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی بتایا کہ فران سر جیسے فرس ٹائم آیا انہوں نے انٹرڈکشن جو دیا تھا اور جیسے فرس ٹائم انہوں نے جو گاؤ کے بارے میں بتایا بہت ایسے ابھی مان لگتا ہے کہ ہاں جیسے سر نے جو بتایا ہے کہ گاؤ کے بارے میں جو بھی آپ کو لگے گا میں جتنا ہوگا میں آپ کو ہیلپ کروں گا فران سر جیسے بولا تھا کہ جب بھی نارلی پوڑنے میں کے دین آئے تھے انہوں نے بتایا تھا سب سے پہلے فران فراؤنیشن کو ویلکم کرتا ہوں ورسول اکولیز امت طرف سے اور آپ نے جو میڈیکل کیا ہے وہ سب سے جیدہ ضروری ہے اور اجیس سر کا آپ کے اوپر ہاتھ ہے اجیس سر دیکھیں جب سال بر ان کے میڈیکل کیا چلتے ہیں آج آپ نے جنوب دن کے اور سے آپ نے رکھے لائے سال بر گریب لوگوں کو اتنا ہیلپ کرتے ہیں آج آپ کو ان کا آشیرواد ملا سب سے بڑی بات ہے اور اجیس سر نے ایک بار بول دیا فران آجمی فاؤنڈیشن کو ہیلپ کرنا ہے تو ہمارے آپ کے کام ابھی دیکھا آج سر نے آپ کے بارے بہت کچھا بولا اس طرح سے ہم گاؤ کو بتائیں گے کہ سر بہت اچھے ہم جتنا پریاست ہوئے گے آپ کو الیکشن میں مدد کرنے کوشش کرے گے فران آجمی فاؤنڈیشن کو ہیلپ سر نے کہا فران آجمی کو ہیلپ کیوں نے سر سر نے بول دیا نامت کر لے سر پہلے فران آجمی صاحب نے جو بھی یہ میڈیکل کیمپ ارینج کیے ان کے فاؤنڈیشن کے طرح سے یہ بہت اچھا کاریا کیا ہے اور میں یہ سر سے یہ وینانٹی کروں کی ایسے میڈیکل کیمپ ہمارے گاؤ کے لئے پر ارینج کرے تاکہ ہمارے گاؤ کے سبھی ناغریکوں کے لئے یہ اچھا یوگ دان رہے اور سر کے بارے میں کچھ کہنا مطلب کیا کہ ہر وقت ہمارے گاؤ کے لئے مدد کرتے ہیں تو ایسے ہمارے گاؤ کے لئے آگے پر ہم آپ ہی ساتھ دیں گے ہمارے ساتھ آپ کو ہی ریکویسٹ ہے کی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں